بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیری ہو سی ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو سٹیپر موٹر ہے اس کا جو ڈرائیور ہے اس کو پر کنیکشن کیا کیسے کیا جاتے ہیں اور میٹسو بوشی جو پی ایل سی ہے چائنیز اس کے ساتھ ہم اس کو کیسے چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ کنٹول وائرنگ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دو پوائنٹ ہیں اینیبل پوزیٹیو اور اینیبل نیگٹیو اسی طرح پلس پوزیٹیو اور پلس نیگٹیو کا پوائنٹ ہے اسی طرح ڈریکشن پوزیٹیو اور ڈریکشن نیگٹیو کا پوائنٹ ہے تو میں نے اب کیا یہ ہے کہ میں نے جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے سارے اینیبل کا پوزیٹیو پوائنٹ پلس کا پوزیٹیو پوائنٹ اور ڈریکشن کا پوزیٹیو پوائنٹ ان کو آپس میں جمبر کیا ہوا ہے اور ان کو ڈیریکٹلی ایک پوزیٹیو سپلائی دی دی ہے اور ابھی یہ نیبل بھی ہو چکی ہے اور پلس کو بھی پوزیٹیو سپلائی آگئی اور ڈیریکشن کو بھی آگئی ابھی میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اسے پلسز دینی ہے تو یہ جو نیگٹیو وائر ہے یہ ہم نے کنیکٹ کر رہی ہے پی ایل سی کے اوپر یہ نیگٹیو جو وائر ہے یہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے پلس کی جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ پی ایل سی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی طرح ڈیریکشن اگر ہم نے کنٹرول کر رہی ہے تو اس کا بھی نیگٹیو پوائنٹ جب ہم پی ایل سی پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کنٹرولر سائٹ پہ وائرنگ ہے ابھی ہم چلتے ہیں پی ایل سی کی طرف تو یہ پی ایل سی ہے اس کا یہ کامن پوائنٹ ہے یہاں پہ میں نے نیگٹیو دے دی اور یہ اس کے دو پوائنٹ ہے ایک جو ہے وہ پلس کو جا رہا ہے اور ایک ڈیریکشن کو جا رہا ہے تو یہ اس کی کنٹرول وائرنگ اور یہ جو جیک ہے یہ اس کی پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اسی طرح یہ اس کے اندر جو سائٹ پہ ہے وہ اینالاگ انپوٹ اور اوپوٹ کے آپشن بھی اویلیبل ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیپر موٹر پڑی ہوئی ہے ابھی ہم آپ کو اسے فارورڈ اور ریورس جلا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم پلس کے پروگرام کی طرف آگئے ہیں تو میں تھوڑا تھا پروگرام کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی ہم نے ایک میمری لگائی اور اس کے آگے ہم نے جو ہے یہ پروگرام بنایا ہے ڈی پی ایل ایس وائے کی کمانڈ یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلا ڈیٹر ریجسٹر ہے ڈی زیرو کا اس کے بعد یہ سیکنڈ ڈیٹر ریجسٹر ہے ڈی ٹین کا اور وائے ٹو جو ہے جسے ہم نے آن کروانا ہے تو یہ جو پہلا ڈیٹر ریجسٹر ہے اس کے اندر ہماری جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ سپیڈ ڈال دیں گے اور پلسز نہیں ڈال دیں گے تو ہماری موٹر نہیں رکے گی یعنی موٹر ہماری چلتی رہی گی اسی سپیڈ کے ساتھ تو اگر ہم نے سپیڈ کم زیادہ کرنی ہے تو وہ ڈی ٹو کے اندر ہم نے ویلیو ڈالنی ہے اور اگر ہم نے پلسز کم زیادہ کرنی ہے تو ہم یہاں پہ ویلیو ڈالیں گے ابھی میں نے سپیڈ ڈال لی ہے تو میں آپ کو موٹر چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈیوائس ٹیسٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے فور سان تو ہماری موٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے یہ موٹر چلتی رہ گی چونکہ ہم نے اس کے اندر پلسز کی ویلیو نہیں ڈالی اس لئے یہ موٹر جو ایسی طرح کانٹینوز چلتی رہ گی ہماری جو موٹر ہے اس کے فور ہنڈر پلسز دینے پہ یہ ایک ثری سکسٹی کا راؤنڈ جو ہے وہ لیتی ہے ابھی میں یہاں پہ پلسز ڈالتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری موٹر جو ہے وہ ایک راؤنڈ لینے کے بعد سٹاپ ہو جائے گی تو یہ ہمارا ڈیٹا ریجسر ہے ڈی ٹین اس کے اندر ہم جو پلس کی ویلیو ڈالتے ہیں فور ہنڈر تو یہ دیکھیں جی پروگرام کے اندر ابھی میں نے ڈی ٹین کے اندر فور ہنڈر ایڈ کر دی اس لئے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ فور ہنڈر جو ہے یہ فور ہنڈر پلسز دینے پہ ہماری جو موٹر ہے وہ ایک راؤنڈ لیتی ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ موٹر جو ہے وہ ایک راؤنڈ لینے کے بعد سٹاپ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی اگین آف کر کے آن کروں گا تو اگین سٹاپ ہوگی ایک راؤنڈ لینے کے بعد اور اگر ہم یہاں پہ پلسز کی ویلیو نہیں ڈالیں گے تو ہماری موٹر جو ہے وہ کانٹینوش چلتی رہے گی اب یہ جو نیچے میں نے لائن رائٹ کی ہے یہ ڈیریکشن کے لئے ہے ابھی میں جو ہے وہ ڈی ٹین کے اندر دوبارہ جو ویلیو ہے وہ زیرو کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے ڈی ٹین کے اندر ویلیو زیرو کر دی ہے تو اب ہم جب اسے آن کریں گے تو ہماری موٹر جو ہے وہ چلتی رہے گی کیونکہ ہم نے اسے پلسز کا نہیں کہا کتنی پلسز کے بعد سٹاپ ہو تو ابھی ہم نے اس کے ڈیریکشن چینڈ کرنی ہے تو جیسے ہی میں وائی تھری کو آن کراؤں گا تو ہماری موٹر جو ہے وہ اپنی ڈیریکشن چینڈ کر لے گی یہ دیکھیں جی انٹی کلاک چلنا شروع ہو جائے گی جیسے ہی میں آف کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ جو ہے وہ کلاک وائی چلنا شروع ہو گئی ہے پروگرام میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں جی فورس آف کریں گے تو ہماری جو موٹر ہے وہ کلاک وائی چلنا شروع ہو گئی ہے اور جیسے ہی اس کو ہم فورس آن کریں گے دیکھیں جی موٹر نے اپنے جو ڈیریکشن ہے وہ چینج کر لیے تو یہ ہے جی موٹر کو پلس اور ڈیریکشن پر چلانے کا طریقہ سٹیپر موٹر جو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی آپ کو انڈرسٹریننگ ہوئی ہوگی اگر اس سے رلیٹڈ کوئی بھی کوئی کوئی کوئیشن ہوں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر جو پیج پر مجود ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ